اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے تمپٹیچر ڈیسیڈیس فورس اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کشننگ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلے ہم اب اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس کا معنی ہے تمپٹیچر ڈیسیڈیس فورس اس کو تمپٹیچر ڈیسیڈیس فورس بھی کہا جاتا ہے تمپٹیچر ڈیسیڈیس فورس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبوں وہاں موتدر رہتے لیے اور یہ بلکل میڈل لیٹیٹیوڈ میں پائے جاتے ہیں ارث کی بلکل میڈل لیٹیٹیوڈ میں پائے جاتے ہیں آگے اب جو ہے اس کی دیفنیشن تمپٹیچر ڈیسیڈیس فورس start the forest in cool rainy areas. یہ cool اور rainy areas میں پائے جاتے ہیں. they have freeze that loss their leaves in fall and regrow them in spring. جو اپنے leaves کو fall کرتے ہیں اور regrow کرتے ہیں in spring season میں. آگے جو یہ temperature dissidious forest ہے اس کی location کا ہے. they are found in middle latitude with temperate climate. اور یہ middle latitude میں پائے جاتے ہیں اور جہاں کا جو آبو ہوا ہے وہ بلکل temperate. مہت دل رہتی ہے. اب ہم اس کی location دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. temperature dissidious forest ہے. یہ east usa میں, zee land میں south chile میں, western york میں, north china میں, south korea میں. یہ ان سب میں پائے جاتے ہیں. یہ ان کی locations ہے جو اس کے map کے حساب سے دی گئی ہے. اب آگے اس میں temperature dissidious forest میں four season ہوتے ہے. یہ four season پہ depend کرتی ہے اس کی growth spring جس میں new leaves grow کرتے ہیں. اس کے three layer ہے. sapling small layer ہے. جس کو اس کی second layer بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے summer season. summer season میں جو ہے. یہ دیکھیں اس کی جو leaves کی growth ہے. یہ fast ہو گئی ہے. leaves growth fast ہونے کے بعد آگے جو ان کا یہ fall جو leaf falling ہو رہی ہے. اس میں اس کے colors بھی change ہو رہے ہیں. winter میں آگے یہ ساری leaf falling ہو گئی ہے. اور اب یہ دوبارہ اس کی جو new leaves ہیں. یہ start ہو گئے. means یہ four season ہے. یہ اسی طرح پورا چلتا جاتا ہے. winter کے بعد پھر سے spring start ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا دیکھتے ہے کہ جو اس میں rainfall ہے. rainfall جو اس میں ہے وہ 750 to 1500 millimeter ہے. اور اس کا temperature جو ہے وہ 4 degree centigrade to 30 degree centigrade ہے. اب ہم اس کو اب جو اس کی average ہے temperature کی اور rainfall کی. اب ہم اس کو اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. جو اس سائٹ پہ دیئے ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ rainfall کی ranges ہے. اور یہ temperature کی ہے. یہ January, February اور یہ پورے year کی دیئے ہوئی ہے. اس میں جو ماہ سے لے کے اگست تک ہے. اس میں rainfalling بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں کا temperature بہت لو ہو جاتا ہے. اب اس کے باد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو temperature dissidious forest ہے. اس میں کون کون سے پلانٹ ہوتے ہیں. اس میں پلانٹ کی جو growth rate ہوتی ہے. اس کی characteristics ہوتی ہے. وہ سب ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اب جو اس کی first layer ہے اوپر والی اس کو کہتے ہیں canopie. canopie اور upper layer بھی کہتے ہیں. اس کی جو canopie کے نیچے ہے lower canopie trees ہوتے ہیں. آگے اب under story trees ہوتے ہیں اور نیچے جو ہوتے ہیں سب سے sherbs اور cover ground cover ہوتے ہیں. ground cover کو ہم herbs بھی کہتے ہیں. اب جو اس میں canopie ہے canopie tree layer ہے. یہ 8 to 30 میٹر tall ہوتی ہے اور جو sherbs ہے وہ woody branches ہوتی ہے. woody branches ہوتی ہے اور woody branches کے ساتھ ساتھ جو اس میں ہوتی ہے at much lower level پہ ہوتی ہے اور 5 میٹر اس کی height ہوتی ہے. اب جو اس کی sherbs ہے. sherbs ہوتی ہے ground layer. اس میں grasses ہوتی ہے forms اور herbaceous plants ہوتے ہیں. جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو بالکل ground layer پہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس میں some dominant plants are found in temperature dissidious forest. اب یہ یہ ہے. اس میں جو ہے ٹیکسس بسیٹا پائنس ویلیچینیم اور بربیس لائسینیم ہے. یہ ٹیکسس بسیٹا پائنس ویلیچینیم اور بربیس لائسینیم ہے. اب اس میں جو temperature dissidious forest میں جو جو animals پائیں جاتے ہیں. اب وہ ہم animals آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ اس میں کون کون سے animals پائے جاتے ہیں. یہ اس پچرز میں اس animals کے حساب سے اس کی لئے ہے. اس میں یہ کیوٹا اومنی ورل یورپین ڈیڈ سکرل یہ سب پائے جاتے ہیں. آپ اس کو اس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اب جو اس میں یہ پائے جاتے ہیں اور یہ اس temperature dissidious forest کے جو famous plants and trees ہیں جو وہاں پائے جاتے ہیں وہ دلے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارے topic کا end ہوتا ہے. اگر آپ کو اس کے according temperature dissidious forest کے according کوئی بھی information اور چاہیے تو آپ مجھے comment box میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم آپ کو اس کے characteristics, اس کی full location اور یہ کیسے growth کرتے ہیں. اس کی reproduction سب کچھ بتائیں گے. ہمارا آج کا topic یہاں پہ end اور آپ کو اگر اس کے متعلق کوئی بھی question ہے آپ مجھے comment box میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ pdf file چاہیے تو موسیقی